بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی آئی ہاپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش بھی ہوں گے گریوں کی دوپہروں میں اکثر دل یہ چاہتا ہے کچھ سادہ سا سمپل سا بنائے جائے اور اس طرح کا بنائے جائے جو جلدی بھی بن جائے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہو تو آج ہم آپ کے لئے کیسی نیسے پی لے کے آئے ہیں جو کہ بہت جلدی بن بھی جائے گی اور کھانے میں بھی بہت مزیدار سی ہوگی تو چلیے پھر ہم اپنے کیچن میں چلتے ہیں اور اپنی نیسے پی شروع کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لال چٹنی والے تڑکہ دئی بڑے کس طرح سے بنیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم پکوڑیوں کے لئے بیسن گھول لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کپ بیسن لے لیا تھا ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر سوفیزیرہ ڈال دیا ہے اور ایک چھٹکی ہم نے اس کے اندر بیکنگ سوڑا ڈالا ہے تاکہ پھلکیں ہماری سوفٹ اور پھولی ہوئی سی بنیں اور آدھا چاہے کا چمچ اس کے اندر اجوائین ڈال دی ہے اور ایک چاہے کا چمچ اس کے اندر ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو پھیٹ لیتے ہیں بیسن کو جتے پانی کی ضرورت ہوگی اسے سافت سے ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو پھیٹ لیں گے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے ہمیں اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں تقریباً پانچ منٹر تو اس کو پھیٹیے گا تاکہ بیسن اچھے طریقے سے پھٹ جائے بیسن جتے زیادہ اچھا پھٹے گا پھولکیں ہوتی زیادہ ہماری نرم اور پھولی ہوئی سی بنیں گے بیسن کو ہم نے پھٹ لیا ہے اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ بیسن اچھے طریقے سے پھول جائے اب چٹنی تیار کرنے کے لیے ہم نے یہ دس لیسن کی کلیاں لے لی ہیں ایک چائے کا چمچ اس کے اندر ہم نمک ڈال دے ہیں اور ایک کھانے کا چمچ اس کے اندر کوٹ ہوئی مرچن ڈال دی ہیں اور ایک چائے کا چمچ ہی سفیز زیرا اب ان تمام چیزوں کو ہم ملکن بارک پیس لیں گے ایک پاؤ یہ دائی لے لیا ہے اس کو بھی اچھا طریقے پھٹ لینا ہے کہ اس کے تمام گھٹلے ختم ہو جائیں اچھے طریقے سے اب دائی کو پتلا کرنے کے لیے ہم اس کے اندر پانی ایٹ نہیں کر رہے ہیں ہم دودھ ڈالیں گے اس تان سے دائی بڑے آپ کے کھٹے نہیں بنیں گے تو پہلے ہم نے یہ چٹنی بارک پیس کے رکھی ہوئی ہے یہ اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے دائی کے اندر اس کو مکس کر دیتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے یہ وہ بہت جلدی بن بھی جاتی ہے اور گرمیوں میں تو یہ بہت ہی مزیدار دیتی ہے کیونکہ دائی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں بھی یہ اچھے طریقے سے چٹنی کو دائی کے اندر مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر دودھ ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک کپ دودھ لیا ہے ہم نے اگر آپ کو زیادہ پتلا کرنا ہو دائی کو تو آپ اس کے اندر اور زیادہ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں اسے ہم نے لال رائتہ تیار کر دیا ہے اب یہ رائتہ بھی کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے اس سے بھی روٹی بہت اچھی لگتی ہے اگر پھولکیاں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ گرمیوں میں یہ رائتہ بنا سکتے ہیں اس کے اندر بھگار لگا لیں اور بہت ہی مزیدار سا ہمارا یہ رائتہ تیار ہو جائے گا اب ہم پھولکیاں فرائی کر لیتے ہیں تو میڈیم فریم پہ ان کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ دونوں طرف سے گولڈن براؤنی ہو جاتی ہیں جب تک ہم ان کو فرائی کریں گے دیکھیں کتنی پھولی پھولی سی بن دیں گے کیونکہ بیسن کو ہم نے بہت زیادہ دیر تک پھیٹا تھا پھر اس کو ریسٹ پہ بھی چھوڑ دیا تھا تو بیسن بہت اچھے تیری کے سے ہمارا پھول چکا ہے تو پھولکیاں بہت زیادہ نرم اور پھولی ہوئی سی بنیں گے دیکھیں کتنی پھول چکی ہیں یہ گولڈن براؤن ہو گئی ہیں تو اب ان کو نکال لیتے ہیں اب ہم ان کو پانی میں نہیں بھیگویں گے بلکہ ہم نے جو رائتہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہی ان پھولکیوں کو بھیگو دیں گے تو یہ بہت اچھے تریقے سے نرم ہو جائیں گی تمام پھولکیاں نکال کے جو ہم نے رائتہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھیگو دیتے ہیں ان کو رائتے کو تھوڑا پتلا ہی رکھیے گا کیونکہ پھولکیاں بھی رائتے کو جسپ کر لیں گے تو اس طرح سے رائتہ ہمارا گڑا ہو جائے گا اچھے تریقے سے پھولکیاں کو ہم نے رائتے کے اندر ڈپ کر دیا ہے اب ان کو پندہ منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اچھے تریقے سے یہ پھول جائیں پندہ منٹ کے بعد ہم اب بھگار تیا کر لیتے ہیں دے بڑوں کا تو اس کے لیے ہم نے ایک چوتائی کپ کوکیگو آری ڈال دیا ہے گرم کرنے کے لیے اب اس کے اندر ہم یہ آٹھ دس کڑی پتی ایک چائے کا چمچ سفیزی رہ تین یہ لال سابوت مرچے نہیں تھی ہم نے تک کہ لہسن گولڈن نہیں ہو جاتا ہے اور زیرہ بھی ہمارا اچھے تریقے سے فرائی نہیں ہو جاتا ہے یہ تک دیر تک ہم ان کو فرائی کریں گے بھگار میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے کیونکہ لہسن سفیزی رہ اور کڑی پتہ ہم نے بھگار میں ڈالا ہے بھگار کو ہم نے بول کے اندر ڈال دیا جس کے اندر ہم نے دے بڑے رکھے ہوئے تھے اس کو کورٹ کر دیا ہے تاکہ بھگار کی خوشبو اچھے تریقے سے ہمارے دے بڑے کے اندر رج بچ جائے دیکھیں اس لانے سے کتنے مزیدار سے جھٹ پر سے ہمارے یہ دے بڑے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی سوفٹ اور پھولے ہوئے سے بنے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں دیکھنے میں ہی اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ اور کھانے میں بھی انشاءاللہ بہت ہی مزیدار سے ہوں گے تو آپ اس کو چاہیں تو شام کی چاہے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر دوپین میں روٹی کے ساتھ یا پھر بوائل کی ہوئے رائس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر میری ریسیپی پسند آئی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیئے تاکہ فیچر میں آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو بہت سانی مل سکیں مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے اللہ حافظ